اگر چور سینگ مارتے ہوئے پکڑا جائے اور اس پر ایسی مار پڑے کہ وہ مر جائے تو اس کے خون کا کوئی جرم نہیں اگر سورج نکل چکے تو اس کا خون جرم ہوگا بلکہ اسے نقصان بھرنا پڑے گا اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ چوری کے لیے بیچا جائے اگر چوری کا مال اس کے پاس جیتا ملے تو خواہ وہ بیل ہو یا گدہ یا بھیڑ تو وہ اس کا دگنا بھر دے اگر کوئی آدمی کسی کھیت یا تاکستان کو کھلوا دے اور اپنے جانور کو چھوڑ دے کہ وہ دوسرے کے کھیت کو چر لے تو اپنے کھیت یا تاکستان کی اچھی سے اچھی پیداوار میں سے اس کا معافضہ دے اگر آگ بھٹکے اور کانٹوں میں لگ جائے اور اناج کے دھیر یا کھڑی فسر یا کھیت کو جلا کر بسم کر دے تو جس نے آگ جلائی ہو وہ زور معافضہ دے اگر کوئی اپنے ہمسائے کو نقض یا جنس رکھنے کو دے اور وہ شخص کے گھر سے چوری ہو جائے تو اگر چور پکڑا جائے تو دگنا اس کو بھرنا پڑے گا پر اگر چور پکڑا نہ جائے تو اس گھر کا مالک خدا کے آگے لائے جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس نے اپنے ہمسائے کے مالک کو ہاتھ نہیں لگایا ہر قسم کی خیانت کے معاملے میں خواہ بیل کا خواہ گدے کا یا بھیڑ یا کپڑے یا کسی اور کھوئی ہوئی چیز کا ہو جس کی نسبت کوئی بول اٹھے کہ وہ چیز یہ ہے تو فریقین کا مقدمہ خدا کے حضور لائے جائے اور جیسے خدا مجرم ٹھرائے وہ اپنے ہمسائے کو دگنا بھر دے اگر کوئی اپنے ہمسائے کے پاس گدا یا بیل یا بھیڑ یا کوئی اور جانور امانت رکھے اور وہ بغیر کسی کے دیکھے مر جائے یا چوٹ کھائے یا ہنکا دیا جائے تو ان دونوں کے درمیان خداون کی قسم ہو کے اس نے اپنے ہمسائے کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا اور مالک اسے سچ مانے اور دوسرا اس کا معافضہ نہ دے پر اگر وہ اس کے پاس سے چوری ہو جائے تو اس کے مالک کا معافضہ دے اور اگر اس کو کسی درندے نے پھار ڈالا ہو تو وہ اس کے گواہی کے طور پر پیش کر دے اور پھارے ہوئے کا نقصان نہ بھرے اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے سے کوئی جانور رائت لے اور وہ زخمی ہو جائے یا مر جائے اور مالک وہاں موجود نہ ہو تو وہ ضرور اس کا معافضہ دے پر اگر مالک ساتھ ہو تو اس کا نقصان نہ بھرے اور اگر قرائے کی ہوئی چیز ہو تو اس کا نقصان اس کے قرائے میں آ گیا اگر کوئی آدمی کسی کمواری کو جس کی نسبت نہ ہوئی وہ فصلہ کر اسے مواشرت کرے تو وہ ضرور ہی اسے محر کر دے اور اسے بیع کرے لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو کہ اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کمواریوں کے محر کے معافی اسے نقص دی دے تو جادو گرنی کو جینے نہ دینا جو کوئی کسی جانور سے مواشرت کرے وہ قطی جان سے مارا جائے جو کوئی واحد خداوند کو چھوڑ کر کسی اور مابود کے آگے قربانی چڑھائے اور بالکل نابود کر دیا جائے اور تو مسافر کو نہ ستانا نہ اس پر ستم کرنا اس لیے کہ تم بھی ملک مصر میں مسافر تھے تم کسی بیوہ یا یتیم لڑکے کو دکھ نہ دینا اگر تو ان کو کسی طرح سے دکھ دے اور وہ مجھ سے فریاد کرے تو میں ضرور ان کی فریاد سنوں گا اور میرا کہر بھٹکے گا اور میں تم کو تلوار سے مار ڈالوں گا اور تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ کرز دے تو اس سے کرز خوا کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سودھ لینا اگر تو کسی وقت اپنے ہمسائے کے کپڑے گرد رکھ بھی لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا کیونکہ فقط وہی اس کا ایک اوڑنا ہے اس کے جسم کا وہی لباس ہے پھر وہ کیا اوڑ کر سوئے گا پس جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی سنوں گا کیونکہ میں مہربان ہوں تو خدا کو کوسنا اور نہ اپنی قوم کے سردار پر لان بھیجنا تو اپنی کسیر پیداوار اور اپنے کولو کے رس میں سے مجھے زندہ نظر و نیاز دینے میں دیر نہ کرنا اور اپنے بیٹوں میں سے پلوٹھے کو مجھے دینا اپنی گائوں اور بیڑوں میں سے بھی ایسا ہی کرنا سات دن تک تو بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہے آٹھوے دن تو اسے مجھے دینا اور تو میرے لئے پاک آدمی ہونا اسی سبب سے درندوں کے پھاڑے جانن وقا گوشت جو میدان میں پڑا ہو ملے مت کھانا تم اسے کتوں کے آگے پھینک دینا خدا ان کے زندہ پاک کلام کے وسیلے سے خدا ان خدا آپ سب کو بڑی برکت دے آمین